مسیح میں سکو اسلام اسلام پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ساجہ غوری آپ دیکھ رہے ہیں سین این نیوز 247 ناظرین ہمارے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تا آپ کیوں ہمارے جتنی بھی پروگرم اپلوڈ ہوں گے سین این نیوز 247 پر وہ آپ کو ملتے جائیں گے ناظرین میں آج انارکلی میں موجود ہوں وہ یہاں پر ایک بہت ہی پرانا جرج جو کہ ایف سی کالج کا پہلا چیپل تھا اور اسی طرح ایف سی کالج کا یہ پہلا چیپل اٹھارہ سو پچاس میں بنایا گیا اس کو اس وقت جو ہے ریمنن اکرام گل صاحب چلا رہے ہیں اور اپنی مدد آپ کے تحت میرا کیمرہ میں دکھائے گا کہ یہ پیچھے لکھا ہے یہ ایف سی کالج کا پہلا چیپل تھا وہ یہاں سے جتنی بھی اس وقت کی کلیسیاں تھی وہ یہاں پر چرچ کرتے تھے وہ یہاں سے پھر آگے اندرون شہر کی طرف جہاں کے اندر لوہاری بھاٹی اور دوسرے علاقے تھے میں نے جب اس اسٹری کے بارے میں سنا کیونکہ ہم لوگ جب یہاں سے گزرتے تھے تو یہاں پر گزرتے ہوئے ہمیں یہی لگتا تھا کہ شاید یہ چرچ بند ہے جب پتا چلا کہ نہیں یہ پریسپیٹیرین کا چرچ ہے اور اٹھارہ سو پچاس میں بنایا گیا ناظرین ایف سی کالج کا یہ پہلا چرچ اور اسی طرح ہی اس کو آپ جو چلا آ رہے ہیں وہ ریمنن اکرام گل صاحب اگر پریسپیٹیرین کے اگر بات کرتے ہیں تو ان کے کافی ساری چرچز ہیں جو بڑے اچھی حالت میں ہیں لیکن میں آپ کو اس کے اندر کی حالات بھی دکھاؤں گا کہ یہاں پر جو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے پرانی جو بینچ ہیں پرانے اور اوپر سے ایک بالکنی بنی ہوئی ہے اور میرا کیمرہ میں دکھا گیا یہ اوپر ایک بالکنی بنی ہوئی ہے جہاں پر بالکل اس وقت کے دور میں کہتے تھے کہ کوئر یہاں پر آیا کر گیت گاتی تھی اور یہاں پر لوگوں کی حمد و سنا کی آواز باہر کی طرف آتی تھی جہاں پر اسے کروس لگی ہوئی ہے ناظرین میں اس حوالے سے آپ کی ریونن اکرام گل صاحب سے بات کرواؤں گا کہ جو صورتحال چل رہی ہے چرچ کی کیونکہ گلیسیا بھی یہاں پر کم ہے لیکن پھر بھی بتیس تھیتی سال سے ریونن اکرام گل صاحب یہاں پر خدمت سر انجاب دے رہے ہیں اور پریسپیٹیڈنگا یہ چرچ ہے اور ایف سی کالج کا پہلا چپل یعنی کہ جب ایف سی کالج کے گھوروں نے ایف سی کالج کو بنیاد رکھی بنایا اور ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر انار کلی کے اندر اپنا ایک پہلا چپل بھی بنایا تو آئیے یہاں اندر بھی دیکھتے ہیں کہ اندر کے کیا صورتحال ہے اور اکرام گل صاحب جو ان سے بھی آپ کے بات کرواتے ہیں میرا پروگرم کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ یہاں پر اندر جتنی بھی رینویشن ہونی ہے چرچ کے اندر کی وہ ریونین اکرام گل صاحب جو ہیں ان کا نمبر یہاں پر نیچے لکھا ہوا ہے آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں چرچ کا وزٹ کریں اور یہاں پر جو صورتحال ہے اندر کی رینویشن کی جو کام ہونے ہیں وہ آپ ان کو فنڈ ضرور دیں تاکہ یہ چرچ کی اندر کی جو رینویشن ہے وہ صحیح کیسے کرا سکے میں آپ کو اندر لے کے چلتا ہوں اور جاکے ریونین اکرام گل صاحب سے بات کرتے ہیں اور آپ کو چرچ کی صورتحالیں وہ بھی دکھاتے ہیں جی ناظرین جس طرح میں نے ساری ریٹیل آپ کو باہر بتائی چرچ کے باہر کہ انارکلی لوہاری گیٹ کے ساتھ یہ چرچ ہے پریسپیٹیرین کا جو اٹھانہ سو پچاس میں تعمیر کیا گیا اور یہ پہلا چرچ ہے ایف سی کالج کا اور ایف سی کا یہ چیپل تھا پہلا اور میرے ساتھ ریونین اکرام گل صاحب موجود ہیں جو کوئی یہاں پر خدمت بھی کر رہے ہیں اب بتی تیتیس سال سے یہاں پر خدمت کر رہے ہیں آپ میرا پروگرم بڑے شوک سے دیکھتے ہیں آؤ بنے سہارا یہ میں پروگرم اسی ویسے کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں جتنے بھی پاسٹر سہبان ہیں اگر چرچ کی رینویشن ہونی ہے تو اس کے لئے کوئی انہوں کی خدمت سارا انجام دے رہے ہیں تو ہم اسی قوم کے لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ آئیں اور چرچ کی ہیلپ کریں کیونکہ یہاں پر رینویشن کا کام بہت زیادہ ہونے والا ہے اسی حوالے سے میں یہاں پر جب آیا تو میں نے کہا ریونین اکرام گل صاحب سے کہ سر میں یہاں پر پروگرم کرنا چاہ رہا ہوں تو انہوں نے کہا آئیں اور یہاں پر پروگرم کریں جی ریونین اکرام گل صاحب پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہاں پر چرچ میں کب آئے اور کب سے خدمت کر رہے ہیں میں تین اگس انیس سو نوے میں آیا تھا یہاں پر تو اب تک میں خدمت کر رہا ہوں یہاں پر ہم بہت خدمت کرتے رہے ہیں کنونینس کرواتے رہے ہیں سیمینارز کرواتے رہے ہیں اور جب تھی یہ کورڈ آیا تھوڑا سا بند ہو گیا تو اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا ابھی اور ذرا خدا کا کام چاہے کرتے ہیں ہماری بہت سارے اکلیسیاں کے لوگ جو ہیں جو میمبر تھے اپنے گھر سیل کر کے دوسری شہروں میں چلے گئے ہیں دوسری علاقوں میں یوناباد گلشن راوی نارکلی کا علاقہ ہے تو لوگ یہاں سے پرانے یہاں سے چلے گئے ہیں جی ہاں چلے گئے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نئے لوگ آئے ان کے دمیان منادک آتے ہیں خدمت کا کام کر رہے ہیں ان سے ملتے رہتے ہیں چرچ کی ہسٹری کے حوالے سے کچھ بتائیے گا چرچ کے مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ یہ اٹھارہ سو چھتیس میں ڈاکٹر فورمنٹ آئے تھے چونتیس میں تو انہیں نے پاکستان میں ہندوستان تو اس وقت تو ملتے شروع کی اس کے بعد رنگ میں نے مشنہ سکول بنایا پھر فورمنٹ گررز آئے سکول بنایا اور یہ چیپل تھا جو ان کی یاد میں ہے تو اس کے لئے بہت سرے خدا کے خادم یہاں پہ خدمت کرتے رہے ہیں تو میں یہاں پہ خدمت کروں لیکن ابھی تک کبھی کسی نے نہ ہم سے ملاقات کیا نہ میں نے کبھی کسی کو کہا ہے دیکھا جائے تو پریسپیٹیٹرین بہت بڑا ادارہ ہے تو کیا انہوں نے کوئی رابطہ نہیں کیا کس کو رینویشن کرنے کے لئے آپ سے کوئی رابطہ کر سکے ہم میں اور میرے ایلڈر صاحب ہیں ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کوششنوں کوشش یہاں کرتے رہے ہیں ابھی یہ رینویشن دو سال پہلے ہوئے کروائے تھی پھر بارہ سال پہلے ہوئے ہم نے چھت کے رینویشن کروائے سارے شروع ہوئی ہے تو لائٹ نہیں ہے کیا جنرلیٹر کا کوئی انتظام نہیں ہے نہیں ہمارے پاس جنرلیٹر کوئی نہیں ہے گورنمنٹ کی لائٹ ہے ہمارے پاس تو وہ بھی مرب چلے جاتی ہے بلکہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے دیکھا باہر کہ ہمارے چرچ کے سامنے یہ ٹرانسفارمر لگے ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے یہ بڑی حسد کی ساتھ ہمارے ساتھ لگایا گیا ہے میں نے گورنمنٹ کو اپیل بھی کی تھی وزیرا لگو لیکن کوئی شنوائے نہیں ہوئی ہے تو اس کے لئے بھی میں کہوں گا کہ یہ ٹرانسفار ہٹائے جائے یہاں سے تاکہ چرچ کی جو خوبصورتی ہے وہ بحال ہو جائے تو اس کے لئے بھی اگر آپ کو کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں تو ہم اس پلیٹ فارم پر چرچ کے حوالے سے یہ پیغام پوری مسیح قوم کو پہچانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر آئیں اور یہاں پر ریمینڈ اکرام گل صاحب کا نمبر نیچے لکھا ہوئے آپ ان سے رابطہ کریں ان کو کسی نے کسی کے آئیں یہاں پر وزیڈ کریں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ یہاں پر آئیں کیونکہ پریسپیٹیڈنگ اگر بات کرتے ہیں تو پریسپیٹیڈنگ کافی ساری چرچز ہیں جو بہت خوبصورت ہیں لیکن یہاں پر ان کا جو ہے ادارہ ہے پریسپیٹیڈنگ کا وہ کیوں نہیں ان کا دھیان ایدھر پڑا یہاں اکرام گل صاحب نے کیوں نہیں کسی سے رابطہ کیا کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے کہ یہاں پر کلیسیا آتی تھی تو ہم کلیسیا کے ترو ہی یہ سارا کام کر رہے تھے کہہ ہے نارکلی بزار کا تو یہاں پر جو ہے لوگ یہاں کے جو پرانی شہری ہیں یہاں سے جا رہے ہیں وہ کلیسیا بھی کم ہو گئی ہے اور اسی وجہ سے ارادہ یہی سا کہ ہم کلیسیا سے مل کر یہ ساری رینویشن کریں کیونکہ یہاں پر میرا کیمرہ میں دکھائے گا اوپر چھت بھی انہوں نے آگے ایک شیڑ لگا دی ہوئی ہے اور پرانی سیڑھی ہیں اور ساری بلکنیاں آپ دیکھ سکتے ہیں لکڑی کی بنی ہوئی ہے اور یہاں پر بینچز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہی پرانے بینچز ہیں جن کو یہ چلا رہے ہیں اکرام گل صاحب آپ ہماری مسیح قوم کو کوئی پیغام دینا چاہ رہے ہیں سب سے بڑی بات میں سب کو سلام کہتا ہوں اور کرسمس کا موقع ہے سب کو بڑے دن کی خوش ہے مبارک ہو اور میں پھر یہ کہوں گا کہ سب لوگ ہماری طرف دیکھیں گوھر کریں اور اپنے پیار محبت کے ساتھ ہمارے ساتھ باتچیت کر سکتے ہیں میں نے ٹیلی فون نمبر دے دیا ہے نیچے لکھا ہوئے نمبر لکھا ہے نام لکھا ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں خدا آپ کو بہت برکت اپنا فضل دے خدا پر ایمان میں آپ کو اور زیرہ قصص کے ساتھ استعمال کرتا رہے آمین جی بہت شکریہ رحمت کرام گل صاحب آپ نے ہمیں ساری جو انفرمیشن دی چرچ کے حوالے سے کیونکہ ایف سی کولوجی یہ پہلا ایف چیپل ہے جو کہ بنا اٹھارہ سو پنتالیس میں کیونکہ پچاس کے قریب پھر یہاں پر لوگ آنے شروع ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ چرچ کے سامنے جو ہے ٹرانسفارمن جو لگا ہوا ہے اس کی بھی ہم اپیل کرتے ہیں پنجاب سے کہ وہ یہاں پر نظر ثانی کریں کہ یہ ایک کرسچن عبادتگاہ ہے یہ ہماری مسیح کمیونٹی کی عبادتگاہ ہے کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہمارے پاس سارے رائٹس ہیں جو پاکستان کے ہر شہری کے پاس ہوتے ہیں تو پائی صاحب نے بقاعدہ طور پر اپلیکیشن بھی دی بابڈا کو کہ یہاں پر جو ٹرانسفارمن سامنے لگا دی گئے ان کو یہاں پر فلیس اٹھائیں تاکہ ہماری چرچ کی جو فرنڈ لائن جو ہے وہ سامنے نظر آئے اور لوگوں پاچھ لے کہ یہاں پر ایک چرچ ہے کیونکہ ہم جب یہاں سے گزرتے ہیں لوگوں کو تو وہ نظر نہیں آتا کیونکہ فرنڈ چھپ چکا ہے صرف ٹرانسفارمن کی وجہ سے تو میرا خیال ہے کہ جتنی بھی ہم ریکویسٹ حکومت وقت سے کرانچ آ رہے ہیں تاکہ وہ یہاں پر دیکھیں تو اس کی طرح نظر ثانی کریں اور میں مسیح قوم سے بھی اپیل کروں گا کہ ہمارے کرسچن نیوز ٹونٹی فور سیون کو دیکھیں سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کا پیٹن دبائیں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفکیشن ملتے جائیں تو ہماری مسیح قوم سے یہی اپیل ہے کہ آپ یہاں پر چرچ کے اندر آئیں اور چرچ کو دیکھیں اور جو بھی کام رینیویشن کے ہونے والے ہیں وہ کروائیں پھر ملے گئے نیوٹوپک کے ساتھ مجھے اجازت دی خدا حافظ